بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسن ناصف پروگرام اسلام اور سوشل میڈیا میں آپ کا استقبال ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں یہ ہمارا سپیشل ٹاپک ہے اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے سلسلے سے کہ جس طریقے سے آج سوشل میڈیا کی عزت میں نہ جانے کتنے نوجوان ہیں اور کتنوں کی زندگیاں پر باد ہو چکی ہیں سوشل میڈیا جس کے ذریعے آج سماج میں کچھ ایسے دیمکوں نے گھن لگانا شروع کر دیا ہے جس کے ذریعے پورا سماج یعنی پوری دنیا میں ایک وائرس پھیلتا جا رہا ہے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے خاص میمان حجت الاسلام آلی جناب مولانا موسی رضا صاحب قبلہ کے ساتھ آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں مولانا صاحب کا مولانا صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک بار پھر ایک نئی سیریز کے ساتھ حاضر ہوئے مولانا صاحب آج جوین چینل کی طرف سے یہ نئی سیریز شروع ہو رہی ہے یہ خاص کر ہے پروگرام سوشل میڈیا کے سلسلے سے مولانا صاحب دیکھئے آج اس دنیا کے اندر جس طریقے سے دیکھا جائے سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کتنے زیادہ نقصانہ سامنے آ رہے ہیں چاہے وہ فیس بک ہو چاہے ووٹس ایپ ہو نیوز چینل ہو یا پھر اغبار کی دنیا ہو ہر طریقے سے میڈیا کے ذریعے لوگوں کو یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہر انسان انہی سب چیزوں پر ڈیپنڈ ہو چکا ہے اور ہم صرف آپ سے یہ چاہیں گے کہ ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں کہ انسان کو کس حد تک ان سب چیزوں کا عادی ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو سوال کیا ہے بہت ہی حساس ہے اور آج کے حالات کے لحاظ سے بہت اہم بھی ہے اس لئے کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے اور کل یہ کہاں تک جائے گی ابھی کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے حتیٰ کہ وہ افراد جو اس کے موجود ہیں الیکٹرونک دنیا کے انہیں خود بھی نہیں پتا ہے کہ یہ ترختی کہاں تک آگے بڑھے گی شوشل میڈیا آج کے جسی کیے زمانے کی ایک ناغذیر چیز ہے انسان اس سے بچ نہیں سکتا ہے اس طرح سے ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح سے اس نے اپنا جسے کے تسلط جمع لیا ہے کہ آج بچے سے لے کر اور ساٹھ ستر سال کے بزرگ تک سبھی جو ہیں وہ اس میں جسے کے انوال ہیں پوری طریقے سب انوال ہیں پانچ سال کا اگر بچہ بھی ہے تو اسے بھی ایک حد تک جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں آپ دیکھئے اکثر تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعضوں جو ہے وہ بزرگوں کو وہ چیزیں نہیں معلوم ہیں جو بچوں کو معلوم ہیں چاہے وہ ٹیلی فون کی چیز ہو چاہے وہ انڈرنیٹ کی باتیں ہو تو اس سے تو جیسے کہ یہ بچنا مشکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بلکل شوشل میڈیا کا بائیکائٹ کر دیا جائے اور اس سے جو ہے بچوں کو اس کے قریب نہیں آنے دیا جائے وہ تو ممکن نہیں ہے اور فطرن بھی فطرتن بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ آج کی دنیا کی یہ ترقی آفتہ چیز ہے اور یہ ہر نسل کی ضرورت بھی ہے سوال آپ کا جو ہے کہ اس پر کس حد تک depend کرنا چاہیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم یہاں اپنے بچوں کو اور خود بھی کوشش اس بات کی کریں کہ اپنے کو اس پر بہت زیادہ depend نہ کریں استعمال کریں دیکھ دیکھیں ہر چیز کے استعمال کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک مصبت positive اور ایک منفی یا negative کوئی بھی چیز ہو اس میں دو طریقے ہیں ہم اس کو چاہیں تو اچھے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہیں تو برے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آج ہو رہا ہے البتہ یہ ساری چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں ایک لحاظ سے اگر دیکھا تھا ہے بہت ہی اچھی بات ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ نوجوان بھی آگے بڑھ سکتا ہے مصبت پہلو سے اگر دیکھا جائے تو یہ ترقی کے بہترین ذرائیں ہیں اور آج کی نسل کے لئے ضروری ہے لیکن یقیناً یہ بات آپ نے بھی کہا اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے جو جسے کہیے جو لابی ہے وہ لابی اس کا استعمال مصبت پہلو میں کم کر رہی ہے منفی پہلو میں زیادہ کہہ رہی ہے لہذا یہاں پر ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کا استعمال کریں لیکن مصبت انداز سے کریں ایک بات دوسری کہ ہر مسئلے میں ہم اس پہ ڈپنڈ ہو جائیں اور ہر مسئلے میں ہم جو ہے وہ اسی پہ جو ہے وہ آکر رکھ جائیں اسی پہ جو ہے جسے کہ یہ ہم سارا وقت اپنا ضائع کر دے یہ یہاں پر ذرا سے مشکل ہے آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اس انٹرنیٹ اور ان سب چیزوں نے انسان کو جو پہلے تمہارے موتا کہ آپ کتاب کا مطالعہ کریں آپ وہاں سے علم حاصل کریں اور لکھنا پڑھنا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ضروری تھی اور اسے انسان کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جسے کہ یہ بدلاؤ پیدا ہوتا تھا کتاب کے مطالعے کے دریئے سے ذہن جو ہے وہ ہمار ہوتا تھا پڑھنا لکھنا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں انسان درقی کرتا تھا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اب کتابیں پڑھنا کم کر دیا انہوں نے حتی کی پہلے دمانے ہم دیکھیں علم کتابت ایک پورا علم تھا لوگ کتابت سیکھتے تھے اب اس کی بھی ضرورت ختم ہو گئی بلکہ انٹرنیشن کے ذریعے سے جو ہے پوری پوری کتابیں جو ہے وہ فیس بک معاف کیجئے محمد صاحب فیس بک اور واتس ایپ ہی ان کی کتاب ہو گئی ہے وہ ہی سٹیڈی اسی ہی کے ذریعے اسی ہی کے ذریعے سٹیڈی ہوتی ہے اور آج کتابیں بھی جو معرضِ وجود میں آ رہی ہیں ان کو بھی اب کاتبوں کی ضرورت نہیں بلکہ کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں ٹائپ ہو جاتی ہیں تو اس میں کیا دیکھیں اب یہ کمپیوٹر کے ذریعے ٹائپ ہو گیا اس میں جو کتابت کا ہنر تھا وہ ختم ہو گیا ہمارے پاس وہ کتابت کا ہنر اب وہ ایسے کاتب وہ نہیں مل لے ہیں زیادہ ایک نقصان اس کا یہ بھی ہے تو ہمیں جو ہے وہ جہاں اس میڈیا پہ مثلا جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے مضبط انداز سے ہو اور دوسرے ایک کے ساتھ ساتھ میں جو ہماری مثلا موروسی چیزیں ہیں ان پہ بھی دھیان لینا چاہیے اور ان کو بھی استعمال میں رکھنا چاہیے تاکہ دونوں چیزیں جو ہے قدیم چیزیں جو ہیں پرانی چیزیں یا پرانے ہنر جو ہیں وہ بھی ساتھ میں رکھیں اور نئے زمانی کی جو نئے ترقی ترقیات ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ میں رکھ کے کریں کہتے ہیں ایک بڑی اچھی بات ہے میں نوجوانوں کے لئے کرکٹ سے میں مثال دوں جیسے کرکٹ کی ٹیم میں اکثر میں نے سنا بھی یہ لوگوں سے کہ پرانے بھی کھلالی ہوتے ہیں اور نئے بھی کھلالی ہوتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ بیلنس ٹیم ہے کہ ایک طرف تجربہ بھی ہے اور دوسرہ نئے کھلالیوں کو جوج بھی ہے اسی طرح سے ہم ترقی آفتہ دنیا میں ہیں اسے بھی اپنے ساتھ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری وراست ہے قدیمی چاہے وہ مطالعہ کی حیثیت سے ہو چاہے وہ کتابت کی حیثیت سے یا اور بھی کسی حیثیت سے اس کو بھی ساتھ میں رکھیں جب یہ دونوں ہم ساتھ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ترقی ہے یہ ہمارے لئے اور پوزیٹیو اور مصبت ثابت ہوگی اور ہمارے جوان اس سے اور زیادہ اچھی کام سیکھیں گے بھی اور اس کو آگے بڑھائیں گے اور ان کے لئے انشاءاللہ کوئی منفی یا غلط کوئی اثر مرتب نہیں بلکل صحیح کا آپ نے مطلب چیزیں اگر تسلسل کے ساتھ صحیح طریقے سے کسی چیز کو ہم آئیڈنٹیفائی کرنے کے بعد ہی اس کا صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں خون صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے آج سوشل میڈیا کے ذریعے خاص کر اسلام کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے چاہے وہ دائش ہوں یا پھر اور کوئی دہشتگرد ہوں خاص کر اس سلسلے سے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے بہت اچھا سوال ہے اس وقت حقیقت میں جیسا کہ آپ نے کہا ہے پوری میڈیا خصوصاً مغربی میڈیا آپ دیکھیں تو اسلام کے خلاق ایک بہت ہی سوچی سمجھی سادی ششات کام کر رہا ہے اور باقیدہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کے چہرے کو مس کر کے دکھائے جائے اور اسلام کی پکچر غلط دکھائی جائے چونکہ بہرحال وہ اسلام کی حقانیت کو سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں وہ پوری دنیا میں جو اسلام حقیقی ہے وہ اپنا سر دکھا رہا ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کی اسلام کی تصویر بگاڑ کے پیش کی جائے اور یہ جو آپ نے ابھی دائش اور اس قسمی کے گروہ جو نام لیں یہ در حقیقت انہی جو استعماری طاقتیں ہیں ان کے بنانے میں انہی طاقتوں کا ہاتھ ہے اور وہ اسی لئے بنائی ہی گئی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اسلام کو جو ہے بدنام کریں اسلام کو ایک مثلا جو ہے وہ دہشرتگرد دین جو ہے وہ ثابت کریں یہاں پر جو ہے وہ سارے مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک بہت ہی خاص جو ہے وہ ذمہ داری آتی ہے دیکھیں کسی بھی دشمن کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف کوئی کام نہ کرے تو سب سے پہلے خود اپنے کو جو ہے بہت ہی محتاط رکھنا پڑے گا تاکہ وہ ہمارے کردار ہماری گفتار ہماری رفتار سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھانے پڑے میں اس حوالے سے ایک واقعہ پیغمبر کے زمانے کا چھنا چاہتا ہوں اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام کتنا محتاط ہے شروع میں پیغمبر اسلام جب خودبہ وغیرہ دیتے تھے یا کوئی بھی ذکر کرتے تھے تو مسلمانوں کی یہ عادت تھی کہ جب کہیں سے کوئی بات نہیں سمجھتے تھے تو آپ وہ لوگ فوراں کہتے تھے کہ رائنہ رسول اللہ مخاطب کر کے کہتے تھے رائنہ رائنہ کے مطلب یعنی آپ ہماری ریائت کریں تھوڑا سے مطالب کو آسان کر کے بیان کریں یہ دوبارہ پھر اس کا تذکرہ کر دیں رائنہ کے مطلب کیا ہے دو معنی ہیں ایک رائنہ کے مطلب کیا ہے یعنی ہماری ریائت کریں اور ایک رائنہ کے مطلب کیا ہے آئین کے ساتھ چروہہ سمجھے جب مسلمان یہ کہتے تھے پیغمبر کو کہ میں ہماری ریائت کریں یہودی اس لفظ سے غلط معنی لیتے تھے اور غلط پروپیگنڈا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مسلمان مثلا پیغمبر کو چروہہ کہہ رہے ہیں اور اس طرح سے وہ پیغمبر کو بھی رائنہ کہتے تھے لیکن وہ دوسرے معنوں میں کہتے تھے یعنی جن معنوں میں پیغمبر کی توہین ہو یہاں پر وہ ایک دوسری آیت نازل ہوئی اور جس میں یہ کہا گیا کہ پیغمبر آپ مسلمانوں سے کہیں کہ وہ آپ رائنہ نہ کہیں بلکہ اندر نہ کہیں کیوں اس لئے کی جو پہلا لفظ اگرچہ مسلمان جو معنہ مراد لیں وہ صحیح مراد لے رہے ہیں لیکن کیونکہ دشمن ایک غلط معنہ مراد لے رہا ہے اور اس سے وہ غلط فائدہ اٹھا رہا ہے لہذا اس لفظ کو ہی بند کر دیں مسلمان کہنا بلکہ اس کے جگہ پہ انذر نہ کہیں یعنی انذر نہ یعنی آپ ہماری طرف توجہ کریں ہمارا بھی خیال رکھیں تاکہ مطالب جو ہے وہ ہماری سطح کے مطابق بتائیں آپ تاکہ ہم لوگ سمجھیں ٹھیک ہے نا اس واقعے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ ایسے الفاظ ایسے حرکات ایسے کام ایسے عامال جن سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہو مسلمانوں کو چاہیئے وہ کس میں محتاط رہیں اور وہ ایسے کام نہ کریں کہ جس سے دشمن فائدہ اٹھا ہو اور اسلام کو بددام کرنے کی یا مسلمانوں کو بددام کرنے کی کوشش کرے تو یہاں پر تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق اپنے کردار اپنے عامال اس طرح سے بنائیں کہ دشمن ہمارے عامال ہمارے کردار کی وجہ سے اسلام کو بددام نہ کر سکے نہ اسلام کو نہ اسلامی معاشرے کو آج یہ جتنے بھی دہشتگر تنظیمیں ہیں خواہ نام دیکھئے آپ کبھی کہیں دیش محمد ہے کہیں جیش فلاں ہیں کہیں مثلا نام مسلمان ہیں اسلامی نام ہیں بڑے پیغمبر سے منصوب نام ہیں سپاہ صحابہ ہے صحابہ کرام کے طرف منصوب ہے لیکن کام ان کے ایسے ہیں کہ جس سے پوری دنیا اسلامیت جو وہ شرم سار ہے جس سے کئی آج آپ دیکھ لیئے لہذا یہاں پر جو ہے وہ ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ڈھالیں اور جو چیزیں اسلام کی بدنامی کے سبب ہیں یا جو کام اسلام کی بدنامی کے سبب ہیں ہم ان سے پرہیز کریں اور ان کو سمجھیں کہ کون سا کام ہمارا صحیح ہے کون سا غلط ہے جب تک یہ ساری چیزیں نہیں پیدا ہوں گی جب تک ہم ذمہ دار نہیں بنیں گے ایک ذمہ دار مسلمان جب تک انسان نہیں بنے گا اس وقت دشمن اسی طرح سے اسلام کے خلاف وہ پروگنڈا کرتا رہے گا اور بدنام کرتا رہے گا بہت اچھی ہے آپ نے بات بتائی حقیقت میں ہم کو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے حقیقت کیا ہے مولانا صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے آج کے دور میں سوشل میڈیا پر اگر کوئی بھی خبر وائرل ہوتی ہے تو اس کی تصدیق کیے بھی نہ یعنی معلومات کیے بھی نہ اس کو لوگوں کو فارورٹ کرنے لگتے ہیں خاص کر اس سلسلے سے قرآن مجید کا کیا کہنا ہے میں بہت اچھا سوال کیا ہے قرآن مجید سورہ حجرات آیت نمبر چھے ہے آیت نمبر چھے سورہ حجرات جس میں اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہوتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے فتبینو تو اس کے بارے میں تحقیق کرو کہ ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کیے ہوئے اس خبر پر عمل کرو اور یہ تمہارا عمل کرنا بغیر تحقیق کیے ہوئے کل جہاں وہ تمہاری نظامات کا سبب بنے دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے شان نزول ہے کہ پیغمبر اسلام نے زکاة کا جب حکم آیا تو ولید ابن اقبہ کو ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنی مستلق ان کے پاس زکاة بھیجنے لیں اصول کرنے کے لئے مختلف گروپ بنایا اپنے الگ الگ قبیلوں الگ الگ شہروں کے لئے تو ولید بن اقبہ کو قبیلہ بنی مستلق کی طرف جو ہے وہ زکاة مال زکاة اصول لیں کے لئے بھیجا قبیلہ بنی مستلق کے لوگ امان لے آئے تھے انہوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کا فرستادہ آ رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور اس خوشی میں وہ لوگ پیغمبر کی اس رسول اس فرستادہ کی استقبال کے لئے جمع ہوئے اور ان کے استقبال کے لئے شہر سے باہر آئے لیکن چونکہ ولید ابن اقبہ جو تھا اس کے قبیلے سے اور قبیلے بنی مستلق میں پرانی رنجش تھی دشمنی تھی یہ ابھی ذہن میں وہی رنجش وہی دشمنی لیوے تھا اس نے یہ گمان بد یہ کیا کہ ایسا ہوئے کہ وہ لوگ ہم سے لڑنے کے لئے آ رہے ہیں جبکہ وہ استقبال کرنے کے لئے آ رہے تھے ندیجہ کیا ہوا کہ یہ باہر ہی سے واپس ہو گیا قبیل وانوں سمیلا نہیں باہر سے واپس ہو گیا پیغمبر کو جا کے خبر دی کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور زکاة دینے سنو نے انکار کر دیا ہے پیغمبر اسلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ اس میں جوے و ناراض ہوئے غصہ ہے آپ چانچے ایک روایت کے مطابق یہ کہ خالد بن ولید اپنی مغیرہ کو پیغمبر نے بھیجا کچھ لوگوں کے ساتھ کہ جاؤ ان سے جنگ کرو اور حالات معلوم کرو لیکن فوراً حملہ نہ کرنا پہلے تحقیق کر لینا حالات کیا ہیں اور کیا واقعیت ہے حقیقت کیا ہے اس کے بعد خالد بن ولید جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ قبیل بن مصلق تک پہنچ گیا تو اس نے کیا کیا پہلے دمانوں میں کیا تو کچھ معمورین ایسے ہوتے تھے جو آگے چلتے تھے اور معاملات کی تحقیق کرتے تھے کہ اصل ہے کیا معاملہ تو اس نے بعد معمورین کو بھیجا کہ جاؤ ان کے گاؤں جاؤ معلوم کرو وہ لوگ جب گئے تو دیکھا وہ لوگ باقعدہ نماز پڑھ رہے ہیں ادان دے رہے ہیں اور باقعدہ اسلام کے قانون پہ بابند ہیں تو انہوں نے آکے خالد کو خبر دیا کہ نہیں وہ لوگ مسلمان ہیں اپنے اسلام پہ باقی ہیں اور باقعدہ میں ہم نے اپنے کانوں سے ان کی ادانیں ان کے نمازیں سب سنی ہیں رات ہوئی جب صبح ہوئی تو خالد بھی خود گیا گاؤں تو اس نے یہ دیکھا پھر معاملات کو اس نے معلوم کیا اور تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ تھا وہ آئی نہیں وہ واپس ہو گئے وہی سے آتا ہے اور وہ اس جگہ پر اس موقع پر یہ آیت نہ دل ہوئی کہ دیکھئے بغیر تحقیق کے ہوئے کبھی بھی کوئی کسی خبر پر عمل نہ کیا جائے اب جو آپ نے سوال کیا ہے دیکھئے آج ہمارے یہاں جو واتساپ ہے یا فیس بک ہے آج واقعیت میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک کوئی میسج آیا انسان نے اس کی تحقیق نہیں کی صحیح ہے غلط ہے کیا ہے اور فوراں اس کو فارویٹ کر دیا دوسرے نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں پر ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ جو میسج چاہے وہ فیس بک پہ آئے چاہے وہ ایم ایس کے ذریعے ایم ایس جی ایم ایس جی کے ذریعے سے آئے یا مثلا جو ہے وہ واتساپ پہ آئے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو میسج آئے اس کی تحقیق کرے کیا یا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے ہم اس کو جو فارویٹ کر رہے ہیں اور اگر یہ غلط ہے اور اپنا اصل غلط ڈال رہا ہے تو اس فساد میں ہم بھی ملویس ہو جا رہے ہیں ہم بھی ملویس ہو جا رہے ہیں اور ہم بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے لہذا ہر شخص کے ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی میسج اس کے پاس آئے بغیر تحقیق کے دوسروں تک فارویٹ بغیر نہ کرے یہ ذمہ داری ہے بات آگے چل رہی انشاءاللہ تو ایک مثال ہے اور بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کی اسی میں سے ایک میں کچھ حاضر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے جس طریقے سے دیکھا جائے آپ نے ابھی جو بات کی کہ فارویٹنگ کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے مثلاً ویڈیو کلیپ خاص کریں کہ یہ نئی چیز رائج ہو چکی یہ آج کل سماج میں ویڈیو کلیپ ہے اب وہ ایڈیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا پھر کہنے والے کی بات ہی کاٹ دی گئی ہے یا پھر کچھ ایسی چیزیں اس میں الگ سے انوالو کر دی گئی یا ڈال دی گئی ایڈیٹنگ تو بہت بڑی چیز ہے آج کے زمانے میں کیونکہ بہت آسان تھا ملکل تو ہم یہ چاہتے ہیں خاص کر اس سلسلے سے بھی بتائیں کہ یہ حقیقت میں دیکھا جائے ایک صحیح مسلمان ہونے کے ناتے کیا اس طریقے کی جو حرکتیں ہو رہی کیا ہو صحیح ہے بہت صحیح ہے آپ نے سوال کیا دیکھیں آج کے زمانے میں اس طرح سے جو ہے وہ کلیپ بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں آج تو آپ مسلسل اپلوڈنگ چل رہی لوگوں کی پکچر بدل دی جاتی سرکارٹ کی کسی کا لگا دیا جسم کسی کا ہے اب ایک لڑکی الگ ہے ایک لڑکا الگ ہے مالوہ دونوں کو جو ہے آپ نے ایک ساتھ ملا کے جو ہے پکچر جو بنا دیا آپ نے اور اس کو وارساپ پہ بھیج رہے ہیں بددام کرنے کیلئے تو یہ ساری چیزیں آج کل بہت آسان ہیں خاص کر اس ترقی آفتہ دنیا میں یہاں پر جو ہے وہ ہم ہر چیز میں موتاک ہمیں رہنا پڑے گا اور ہر چیز کی ہم وہ تحقیق کرنا پڑے گی آج ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا آگے بڑھ گئی آواز کی بھی جو ہے وہ سچائی معلوم کرنے کے لئے جو ہے وہ بہت سی مشینیاں ہیں لہذا یہاں ہر انسان کی ذمہ داری ہے چاہے وہ کلپ ہو چاہے وہ میسج ہو ہر چیز میں بغیر تحقیق کے وے بغیر سوچے اور بغیر سمجھے کبھی بھی کسی چیز پہ جسے کہ یہ نہ فارویٹ کرنا چاہیے نہ کسی چیز پہ ایمان لانا چاہیے جب تک کہ ہم کو یقین نہ ہو جائے ہمارے پاس جو اوریجنل کسی کے آواز ہو ہم پہلے اس آواز کو اس آواز سے جو ہے وہ ملائیں اگر واقعا یہ آواز وہی ہے تو ہم اس کو خبول کریں اور اگر کہیں سے آواز میں فرق ہے تو ہم اس کو رت کر دیں یا اس قسم کے اور بھی دوسرے ذرائع ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے کلپس ایسے میسج جو بھی آئیں اس پر فوراں آگ بڑھ کر کے ایمان نہ لائے بلکہ اپنے ذرائع کے ذریعے سے یا جو افراد اس کے جانکار ہیں یا جو افراد فرض کیے میری آواز کو آپ جانتے ہیں آپ پہچانتے ہیں دوسرا نہیں پہچانتا ہے تو اب یہاں پر جو ہے اگر میری کلپ کہیں جا رہی ہے تو کم سے کم جو ہے وہ ایسے افراد جو میری آواز سنتے ہیں میری مجلسیں سنتے ہیں میرا انداز جانتے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی یہ مولانا جو یہاں پر جو آواز آ رہی ہے ان کی آواز ہے کس کی آواز ہے تحقیق کرنا بہت ضروری ہے بغیر تحقیق کے کوئی بھی آر ڈیو کوئی بھی کلپ جو آگے بڑھا دیں صحیح نہیں ایک بات دوسری بات یہ بھی ہم کو سوچنے ہیں بھلے فرض کیجئے کہ جو بول رہا ہے وہ وہی ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بول رہا ہے یہ جو پیغام دے رہا ہے یہ صحیح دے رہا ہے یہ غلط دے رہا ہے اگر غلط پیغام ہے اسلام کے ادوار سے معاشرے کے ادوار سے قوم کے ادوار سے تو ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کلپ کو آگے بڑھائیں اس لئے کہ اس سے فساد اور بڑھے گا ہم وہی پہ اس کو اسٹاپ کر دیں وہی پہ ہم اس کو روک دیں یہ بھی ضروری ہے ٹھیک ہے ایک شخص جاہے وہ حقیقت میں وہی بول رہا ہے لیکن کیا بول رہا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اگر ٹھیک اور صحیح بول رہا ہے اسلامی قوانین کے مطابق بول رہا ہے تو اس کو آگے بڑھائیں معاشرے کے لئے مفید ہے تو اس کو آگے بڑھائیں لیکن اگر معاشرے کے لئے مفید نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں بول رہا ہے تو ہر فرد کے ذمہ داری کہ اس کلپ کو وہی پہ اسٹاپ کر دیں وہی پہ روک دیں اور اس کا کام وہی پہ ختم کر دیں تاکہ فساد آگے نہ بڑھیں بہت خوب بہت اچھی آپ نے بات بتائی حقیقت میں چلیے یہ تو بات ہو گئی اپنی جگہ کہ جس طریقے سے ویڈیو کلپ کا سلسلہ ہو گیا یا پھر کال ریکارڈنگ کا سلسلہ ہو گیا اب دوسری چیز آ جائیے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے انسان کے لئے وہ اس کا مذہب ہوتا ہے آج اگر غور کیا جائے محمد صاحب جس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے مذہب کو غلط کہنا جبکہ خاص کر معصومین کا بھی قول ہے کہ آپ ایک دوسرے کے مذہب دوسرے کے مذہب کے بارے میں کچھ مت کہو اور اپنے مذہب کے جو رہنما ہے وہ دوسرے کے مذہب کے لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بولنا غلط سلط بولنا اور غلط پکچر اپلوڈ کر دینا مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہی ہوگا خاص کر فیس بک کے اوپر بھی جس طریقے سے یہ کام مسلسل چل رہا ہے تو اس کے سلسلے سے ہم چاہتے ہیں ہمارے خاص کر ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ یہ چیز کس حد تک اس میں انسان گناہ گار ہیں دیکھیں جہاں تک کی آپ کا سوال ہے کہ دوسرے مذہب کو غلط کہنا برا کہنا قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم غیر خدا کو غیر خداوں کو اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود ہیں لوگوں نے بنا لیا ہے اپنے ہاتھ سے بنا لیا ہے اپنے مند سے ان کو اپنا خدا بنا لیا ہے لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم ان کو بھی گالی نہ دو لا تسبو سب کہتے ہیں گالی دینے کو دیکھیں ہمارے ہاتھ دو لفظ ہیں ایک لعن کا لفظ ہے ایک سب کا لفظ ہے لعن کا لفظ جو ہے وہ لعنت کا لفظ ہے قرآن مجید میں بہت کسرت سے استعمال ہوا ہے اور اس کی اجازت دی گئے جھوٹوں پر لعنت ہے ظالمین پر لعنت ہے یہ سب ہے البتہ یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ ہمیں اگر کسی غلط پر کسی جھوٹے پر لعنت کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیسا ہونا چاہی اس کا انداز کیا ہونا چاہی وہ ایک الگ مسئلہ ہے سب کی اجازت یعنی گالیاں دینی برا بھلا کہنا اس کی اجازت قرآن مجید نے نہیں دی ہے کسی کو نہیں اجازت دی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے جہاں یہ کہا رہا ہے کہ تم غیرِ خدا خدا کے اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود ہیں ان کو تم گالیاں نہ دو اس کی وجہ یہ بتائی کہ اگر تم ان کو گالیاں دوگے تو ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے جو مصنج پرستش کرنے والے ہیں وہ انجانے میں غیر شعوری طور پر یا عمدن ہردرمی اور زد کی خاطر وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اپنے خدا کو برا کہلانے کا سبب بنوگے تم اپنے خدا کو برا کہنے کا جو ہے وہ سبب بنوگے اس لیے جو ہے وہ قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ خبردار کسی دوسرے کو گالی نہ دو اسی طرح سے ہمارے پر واجب ہے کہ ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے ٹھیک ہے ہماری نظر میں اگر وہ صحیح نہیں ہے وہ ایک الک مسئلہ ہے لیکن ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کو یا دوسرے مذہب کو گالیاں دیں یا انہیں برا بھلا کہیں یا ان کے مقدسات کی توہین کریں ان کے محترم چیزوں کی توہین کریں اصلاً جائز نہیں ہے اور خاص کر آج کے زمانے میں جہاں میڈیا اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں کوئی کام کر رہا ہوں خاموشی سے تو وہ بھی میڈیا میں آ جا رہی ہے وہ بھی جو ہے موبائل و واتس اپ پہ آ جا رہی ہے سمجھے تو ایسے زمانے میں کہ جہاں میڈیا اس قدر آگے بڑھ گیا ہے ہمیں ایک ایک قدم پھوک کے رکھنا پڑے گا سمجھے اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم تنہائی میں بھی جو ہے وہ اگر وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو جو ہے ہم کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو یا ان کی محترم شخصیتوں کو جو ہے وہ گرابہ بھلا کہیں اور اس حوالے سے مراجع اکرام کی بھی فتحویں ہمارے ہیں ہماری جتنے بھی مراجع اکرام ہیں اور ان سب کی یہ تعقید ہے کہ اصلاً کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو یا دوسرے مذہب کو گرابہ بھلا کہیں یا ان کو جو ہے وہ گالیاں دیں یہ حسن جائز نہیں ہے بلکل صحیح آپ نے حقیقت ہے کہ اور کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جس طریقے سے حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کا بھی خوال ہے کہ آپ دوسرے کے مذہب کو نہ کہو ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے رمضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے ایک سوشل میڈیا میں جو مسلسل داؤں پیج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو ایک نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ نقصان کا تو ناظرین یہ ہمارا سوشل میڈیا کے سلسلے سے مسلسل اسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے مولانا صاحب کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے لیکن ابھی وقت ہو چلا ہے آپ سے ویدہ لینے کا کیونکہ وقت کی کمی ہے پروگرام بہت زیادہ ہے تو ناظرین ہمیں اجازت دیں اور اس قول پر زندہ رہیں جو حضرت امام حسن علیہ السلام کا ہے کہ آگ سے دیکھی ہوئی باتیں سچ ہوا کرتی ہیں کان سے سنوئی باتیں اکثر جھوٹ ہوا کرتی ہیں فلال حسن عاصف اور مولانا موسی رضا صاحب کو اجازت دیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں اور اب کی بات ہوگی انٹرنیٹ کے سلسلے سے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا میں انٹرنیٹ کا صحیح اور غلط استعمال ہو رہا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے فلال ہمیں اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ